جو خواتین پریگنٹ ہونے کے لئے کوشش کر رہی ہوتی ہیں اور پریگننسی نہیں ہو پا رہی ہوتی اس کی ایک مین ریزن آپ کے اندر ایگز کی کوالٹی کا خراب ہونا ہے اسپیشلی جب بڑھتی ہوئی ایج کے ساتھ ابابو 35 آپ کی ایج ہے اس وقت آپ پریگننسی کنسیر کرنے کے لئے کوشش کر رہی ہیں تو آپ کے ایگز کی کوالٹی بہت ہی لو ہوتی ہے خراب ہوتی ہے لیکن آج کل کی جو ڈائیٹ ہے اس میں ایون کہ اگر آپ کی ایج زیادہ نہیں بھی ہے تب بھی ایگز کی کوالٹی خراب ہونا ایک وجہ ہے پریگننسی نہ ہونے کی اور ایگز کی کوالٹی خراب ہونے کی وجہ سے ایگز کے ڈینے میں مسئلہ آتا ہے جس کی وجہ سے اول تو پریگننسی کنسیر نہیں ہوتی جلدی اور اگر حمل ٹھہر بھی جاتا ہے تو ارلی مسکریجس ہو جاتے ہیں ایگز کے اندر کروموسومال ڈیفیکٹس کی وجہ سے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پندرہ ایسے بہترین ٹیپس اگر وہ آپ فالو کریں تو آپ اپنے ایگز کی کوالٹی کو بڑھا سکتی ہیں اور پریگننسی جلدی کنسیر کر سکتی ہیں اپنی فرٹیلٹی کو بڑھا سکتی ہیں میرا نام ہے ڈاکٹر تاہر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو اس میں سب سے پہلے اور ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے پیلویکیریہ کی طرف بلڈ فلو کو بڑھائیں اکسیجن سے بھرا ہوا بلڈ آپ کی اووریز کی طرف جانا چاہیے تاکہ آپ کی اووریز کو اکسیجن زیادہ ملے اور ایگز اچھے کوالٹی بنے اور بلڈ کی سرکولیشن کو بڑھانے کے لیے آپ کیا کر سکتی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہائیڈریشن سٹیٹس کو اچھا رکھیں پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں کم از کم آٹھ سے دس کلاس پانی دن میں لازمی پیئیں تاکہ آپ کے بلڈ کی سرکولیشن اچھے سے ہو سکے اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے بلڈ سرکولیشن کو بڑھانے کے لیے پیلوک ایریہ کی طرف وہ ہے مساج پیلوک مساج فرٹیلٹی مساج یا پیلوک ایکسرسائزز فرٹیلٹی ایکسرسائزز آپ کر سکتی ہیں آپ نیٹ پہ سیرچ کر سکتی ہیں فرٹیلٹی ایکسرسائز اور فرٹیلٹی مساج یہ دونوں چیزیں آپ کی آوریز کی طرف بلڈ کے فلو کو بڑھاتی ہیں اور آپ کی فرٹیلٹی کو بڑھاتی ہیں اور ایکس کی کوالٹی کو اچھا کرتی ہیں اب دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی ڈائیٹ اگر آپ کی ڈائیٹ اچھی ہوگی تو آپ کے ایکس اچھی کوالٹی کے بنیں گے اور ہیلتی ڈائیٹ کے اندر کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلی جو چیز ہے آپ ریفائنڈ شگر بیکری کے جتنے آئیٹم ہیں وہ بلکل بھی یوز نہ کریں اس کے علاوہ آپ پروسسٹ فوڈ فاسٹ فوڈ کین فوڈ ڈبے کا جو کھانا ہے وہ استعمال نہ کریں پروٹین اچھی مقدار میں اچھی قسم کے اپنے ڈائیٹ میں شامل کریں اچھی پروٹین سے مراد ہے کہ گوشت کھانے کی بجائے آپ ویجیٹیبل سورس پروٹین کے لیے زیادہ لیں جس میں آپ بینز لے سکتی ہیں یا پھر آپ فیش لے سکتی ہیں اس کے علاوہ فرٹیلٹی کے سپلیمنٹ اگر آپ یوز کرتی ہیں تو بہت ہی دھیان سے اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر فرٹیلٹی کے سپلیمنٹس یوز نہ کریں کیونکہ کچھ سپلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ایکس کی کالیٹی کو خراب کرتے ہیں اور ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو بہت ہی امپورٹن کچھ نیچرل سپلیمنٹس بتاؤں گا جو آپ کے ایکس کی کالیٹی کو الکوہل کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ایکس کے ڈی اینے کو ڈیمیج کر دیتے ہیں اور ڈی اینے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے جو پریگننسی ہوتی ہے وہ ارلی میس کیرج میں کنورٹ ہو جاتی ہے پھر اپنے آپ کو ڈی سٹریس رکھیں سٹریس کو اپنی لائف سے نکال دیں کیونکہ جب سٹریس آپ کے اندر بڑھتی ہے تو پرو لیکٹن آپ کے اندر بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ کورٹیسول ایک ہارمونہ جو بڑھ جاتا ہے اور یہ بڑے ہوئے ہارمونز آپ کے ایکس کی کوالیٹی کو خراب کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ڈی سٹریس کرنے کے لیے آپ اپنی کوئی اچھے ہوبیز میں ٹائم سپینڈ کریں فرینڈز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں آؤڈڈور ایکٹیوٹیز میں شامل ہوتا کہ آپ کا ذہن ریلیکس رہے پھر ہیلدی ویٹ مینٹین کرنا بہت ضروری ہے اووریز کے پراپر فنکشن کے لیے اگر آپ بہت اوورویٹ ہیں تو اپنا ویٹ ریڈیوز کیجئے بی ایم آئی آپ اپنا کلکولیٹ کر سکتی ہیں آن لائن کلکولیٹر نیٹ پہ آپ نکالیں بی ایم آئی کلکولیٹر وہاں پہ آپ کو اپنی ہائٹ اور اپنی جو ویٹ ہے وہ پوٹ کرنا ہوتا ہے آپ کا بی ایم آئی نکل آئے گا تو اپنا بی ایم آئی ایک ہیلدی رینج کے اندر مینٹین کرنا بہت ہی ضروری ہے پھر آپ کی شادی ہوگی ابھی آپ کا کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ آپ فورن سے بچہ نہیں چاہتی ہیں اپنے جوب کی وجہ سے یا کچھ اور پرابلم ہے تو آپ اپنے ایگز کو فریز کر سکتی ہیں اور لیٹر آن جب آپ اپنی پریگننسی پلان کرتی ہیں تو آپ اپنے فریز ہوئے ایگز یوز کر سکتی ہیں جو اچھی کالٹی کے ہوتے ہیں کیونکہ ایج کے ساتھ ساتھ ایگز کی کالٹی کم ہوتی جاتی ہے پھر ایسا مانا جاتا ہے کہ اکوپنکچر تھرپی نہ صرف آپ کو ڈی سٹریس کرتی ہے بلکہ آپ کی فرٹیلٹی کو بڑھانے میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اور ایسا کھانا کھائیں جس میں انٹی آکسیڈنٹس سپیشلی دو انٹی آکسیڈنٹس فولیٹ اور زنک بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ شامل ہونے چاہیے فری ریڈیکلز آپ کے اندر جسم کے اندر جتنے ہوتے ہیں نقصاندے ہوتے ہیں ایگز کی کالٹی کو خراب کرتے ہیں یہ جو انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں آپ کے جسم سے فری ریڈیکلز کو کم کرتے ہیں اس کے لئے ٹرانس فیٹس آپ بلکل بھی یوز نہ کریں ٹرانس فیٹس کہاں کہاں ہوتی ہیں فرائٹ فوڈ کے اندر پروسسٹ فوڈ کے اندر بیکٹ فوڈ کے اندر تلی ہوئی چیزوں کے اندر یہ ٹرانس فیٹس ہوتی ہیں جو آپ کی ایکس کی کوالٹی کو ڈیمیج کرتی ہیں ٹرانس فیٹس کی وجہ سے آپ کی باڈی کا انسلین لیول بڑھ جاتا ہے پی سی اوز کے پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایکس اچھی کوالٹی کے نہیں بنتے ہیں فائبرز کو اپنے ڈائیٹ میں لازمی شامل کیجئے جو نہ صرف آپ کی کانسٹیپیشن کو ریلیو کرتے ہیں بلکہ آپ کی جو ایکسیسیو ہارمون ہوتے ہیں باڈی کے اندر اس کو آپ کی گٹ کے جریعے باہر ریلیز کر دیتے ہیں ہیلڈی فیٹس کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے آپ کی ایکس کی کوالٹی کو بہتر بنانے میں اس لیے کھانا کھاتے وقت ہیلڈی فیٹس کو چوز کرنا بہت ہی ضروری ہے تلی ہوئی چیزیں چربی والا گوشت بیف ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں اس کی جگہ آپ فیش لیں پھر آلیو آئل آپ لے سکتے ہیں اچھی فیٹس کے لیے سیڈز یوز کر سکتے ہیں فلیکس سیڈز بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ کی فرٹلیٹی کو اور ایکس کی کوالٹی کو اچھا کرنے کے لیے اب آجاتے ہیں کچھ نیچرل کچھ ہربل سپلیمنٹس کی طرف جو آپ کی ایکس کی کوالٹی کو بڑھانے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں آپ یوز کر سکتی ہیں مارکٹ سے اویلیبل ہیں اس میں سب سے پہلا جو ہارمون ہے ڈی ایچ ای اے یہ ایک ہارمون ہے جو ایچ کے ساتھ کم ہوتا جاتا ہے اور جب کم ہوتا ہے تو آپ کے ایکس کی کوالٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اس کا سپلیمنٹ آپ لے سکتی ہیں پھر کو کیو ٹین ایک کو انزائم ہے اس کا سپلیمنٹ بھی مل جاتا ہے یہ ایک طرح سے انٹی آکسیڈنٹ ہے جو فری ریڈیکلز کو کم کرتا ہے اور ایکس کی کوالٹی کو اچھا کرتا ہے پھر آپ انار یوز کر سکتی ہیں اور ریڈ ریس بیریز آپ یوز کر سکتی ہیں جو کہ آپ کے نہ صرف یوٹرس کی جو اندر والی لائننگ ہے اس کو بہتر بناتے ہیں بلکہ آپ کے ایکس کی کوالٹی کو بھی اچھا کرتے ہیں پرو بائیوٹکس آپ اپنی ڈائٹ کے اندر لازمی شامل کیجئے جیسے کہ دہی ہے ہیلڈی بیکٹیریا آپ کے گٹ کے اندر جتنے زیادہ ہوں گے آپ کا امیون سسٹم اتنا اچھا ہوگا اور جتنا آپ کا امیون سسٹم اچھا ہوگا آپ کی فرٹیلٹی اتنی بہتر ہوگی زینک کے سپلیمنٹ بہت زیادہ ہیلپ اوٹ کرتے ہیں ایکس کی کوالٹی کو اچھا بنانے میں پھر فیش آئل اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ اس کے سپلیمنٹ بھی موجود ہیں نہ صرف آپ کے منسز کے سائیکل کو نورمل کرتے ہیں ہورمونز کو بھی بہتر بناتے ہیں آپ کی فرٹیلٹی کو بھی اچھا کرتے ہیں ایکس کی کوالٹی کو بھی اچھا کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک پروڈکٹ ہے بی پولن اور ایسی ہی ایک پروڈکٹ ہے بی پروپولس تیسری ایمپورٹن چیز ہے روائل جیلی تو یہ چیزیں ہنی بی کا بائیو پروڈکٹ ہیں لیکن بہت ریچ سورس ہیں وائٹ آمنز کا منرلز کا انٹی آکسیڈنٹس کا اور آپ کے ریپروڈکٹیو سسٹم کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ایکس کی کوالٹی کو اچھا کرتے ہیں آپ کے امیون سسٹم کو اچھا کرتے ہیں فائنلی آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ آپ کے ایکس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے اگر آپ بہت عرصے سے ٹرائے کر رہے ہیں پریگنٹ ہونے کے لیے آپ کے باقی ٹیسٹ تمام ٹھیک ہیں ہزبن کے منی کی ریپورٹ بھی ٹھیک ہے آپ کو ایر ریگولر منسس کا مسئلہ ہے آپ کو پی سیوز ہے آپ کو بار بار میس کیریج ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ میبھی آپ کے اندر ایکس اچھی کوالٹی کے نہیں بن رہے آلدھو کہ کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے ڈائریکٹلی ہاں الٹرسونڈ آپ کروا سکتی ہیں جس پہ آپ کے ایکس کا سائز دیکھا جا سکتا ہے جو میچور ایکس یا فولیکل ہوتے ہیں ان کا سائز دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے ایکس کی کوالٹی اچھی ہے یا نہیں پھر آپ کے اندر ایکس ریزرو کتنا ہے آپ کے اندر ایکس پروڈیوز کرنے کی صلاحیت کتنی ہے اس کے لیے آپ اپنا انٹی مولیرین ہارمون کا ٹیسٹ ای ایم ایچ ٹیسٹ آپ کروا سکتی ہیں اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے اس کا لنک اوپر دے رہا ہوں نیچے ڈسکرپشن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا